اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل ہاو ٹو لرن اکیڈمی میں ہوں آپ کا ٹیوٹر مدصر اور آج ہماری ایڈو بین ڈیزائن کی کلاس نمبر ٹونٹی سیکس ہے آج کی اس وڈیو میں ہم ماسٹر پیج اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پیج نمبرنگ کو دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر اس چینل کے اوپر نہیں ہیں تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو دوسری بھی سیکھ سکیں اور کومنٹ بوکس میں ضرور تایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو تو ماسٹر پیج کو ہم کریئٹ کس لیے کرتے ہیں لاس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی چیز اگر تمام پیجز کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ہم جسٹ ماسٹر اپنے ماسٹر پیج کے اوپر ڈیزائن کر دیں گے یا اس کے اوپر اس کو پلیس کر دیں گے تو وہ سب کے سب ماسٹر پیجز کے اوپر اپلائے ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص پیج کے اوپر فار اگزیمپل اگر یہاں پر میں نے ماسٹر پیج کے اوپر کچھ بھی ڈیزائن کیا وہ اس پیج کے اوپر آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اس پیج کے اوپر ماسٹر پیج کا جو بھی کنٹینٹ ہے یا اس کے آئیٹم ہے اس پیج کے اوپر اپلائی نہ ہو تو آپ کے پاس یہاں پر ماسٹر سیکشن میں یہاں پر ایک نان کا اپشن بھی موجود ہے آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو ماسٹر پیج کا جتنی بھی آئیٹمز ہوں گی وہ اس پیج کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گی بلکہ وہ بلکل نان پیج ہو جائے گا تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماسٹر پیج کو create کس طرح سے کہتے ہیں تو میں یہاں پر ایک نیو پیج document create کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں ok کر دیتا ہوں 5 pages ہیں یہاں پر اس کو میں یہاں پر ok کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہمارا جو document ہے وہ موجود ہے یہاں پر ہمارے pages والا section موجود ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ماسٹر پیج کے pages کا جو section ہے وہ موجود ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ماسٹر پیج کے اوپر جب double click کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پر ماسٹر پیج select ہو جائے گا اب آپ اپنے ماسٹر پیج کے اوپر کچھ بھی apply کریں گے یہ ہم use کرتے ہیں books میں magazine میں جب ہم نے page numbering کرنی ہو یا کوئی خاص logo جو کہ ہم نے کسی جگہ پر place کرنا ہو کوئی خاص image ہو کوئی خاص header ہو جو کہ ہم create کر لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب pages کے اوپر apply رہے یا سب pages کے اوپر نظر آئے تو اس طرح میں ہم ماسٹر پیج کے اوپر اس کو place کر دیتے ہیں اب میں یہاں پر suppose کریں کہ ایک design یہاں پر ایک اس طرح سے ایک rectangle create کر لیتا ہوں اور اس کا جو color ہے میں یہاں سے change کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے none کر دیتا ہوں اور اوپر سے اس کو میں یہی پہلے والا ہی color دے دیتا ہوں اب آپ ایک چیز note کریں کہ جیسے میں نے اس کو یہاں پر place کیا تو اگر آپ یہاں پر اپنے دوسرے pages کے اوپر آجائیں تو تمام pages کے اوپر یہ جو آپ کا header ہے یہ automatically apply ہو گیا ہے اور اب آپ اگر اپنے page کے اوپر کہیں بھی work کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی move نہیں کر سکتی یہ آپ کے page کے اوپر apply رہے گا اور اگر آپ کسی بھی page کے اوپر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا master page والا جو content یا item میں apply نہ ہوں for example اگر یہاں page number 4 کے اوپر دیکھیں مجھے اس کے اوپر اس کو apply نہیں کرنا تو جس میں اس کے اوپر none کو اس طرح سے drag کر دوں گا تو یہ اس کے اوپر اس طرح سے آپ کو یہ page ہے وہ plane نظر آئے گا اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو apply کرنا تو آپ just اس page کو اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں ویسے آپ کو اس کو one by one کسی کے اوپر بھی apply کرنے کی ضرورت نہیں ہے just یہ اس صورت میں آپ کام کریں گے جب آپ نے کسی خاص page کے اوپر none کرنا ہو ویسے اگر آپ کوئی بھی master page میں چیز apply کرتے ہیں تو وہ تمام pages کے اوپر آپ automatically apply ہو جائے گی تو یہ تھا basic سا کہ ہم کس طرح سے اس کو create کر سکتے ہیں سیم اسی طرح اگر ہم text کے اوپر بھی جائیں تو ہم اس کے اوپر text وغیرہ بھی apply کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر type کر لیتا ہوں how to learn academy اور اس کا جو size ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا increase کر لیتا ہوں 24 اور یہاں سے میں اس طرح سے اس کو place کر دیتا ہوں اور اب اگر میں اپنے دوسرے pages کے اوپر آؤں تو یہ تمام pages کے اوپر آپ کا یہ جو how to learn academy والا text ہے وہ apply ہو چکا ہے اچھا اب آپ کسی بھی text کے اوپر اگر آپ pages کے اوپر ہیں کسی بھی text کو یا کسی بھی item کو جو آپ نے master page میں apply کی تھی اس کو اب یہاں سے move نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ اس کو move کرنا چاہتے ہیں تو آپ just اپنے keyboard سے control اور shift press کریں اور اس کے اوپر click کریں گے تو اب آپ اس کو کہیں بھی move کر سکتے ہیں اور آپ یہ just اس لئے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز visible دیکھنی ہو کوئی چیز visible نہ ہو رہی ہو تو اس رات میں آپ اس کو اس طرح سے move کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے اس کی original حالت میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو میں اس وقت کس page کے اوپر ہوں number five page for three page کے اوپر ہوں میں اس کے اوپر right click کروں گا تو یہاں آپ کے پاس ہے apply master to page آپ اس کے اوپر click کریں گے اور اس کو میں ok کروں گا تو آپ کے پیج کے اوپر جو آپ کا master page کی setting ہے وہ دوبارہ سے apply ہو جائے گی اور اگر آپ اپنے کسی بھی page کے اوپر جتنی بھی items ہیں جو کہ اپنی master page کے اندر design کی تھی ان سب item کو select کرنا چاہ رہے ہیں override کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے یہاں پر کیا تھا اگر میں control shift press کر کے اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ override ہو رہا ہے اور لیکن یہ override نہیں ہو رہا یہ اپنی position کے اوپر اسی طرح موجود ہے تو اس کو آپ کس طرح سے کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام master page کی item کو کسی خاص page کے اوپر override کرنا چاہتے ہیں تو آپ just اس page کے اوپر right click کریں تو یہاں آپ کے پاس override all master page items آپ اس کے اوپر click کریں گے اب آپ کے page کے اوپر master page کی جتنے بھی items ہوں گی آپ ان کو override کر سکتے ہیں اور آپ ان کی position change کر کے آپ اپنے design کو check کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی وقت override کو remove کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ just یہاں پر جائیں یہاں آپ کے پاس ماسٹر page اور یہاں سے آپ اس کو remove selected local override کو یہاں سے ڈیسلیکٹ کریں تو یہ override جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو میں اس کو بھی یہاں سے ماسٹر پیجز پر جاؤں گا اور remove selected اس کو click کر دوں گا تو اب یہ یہاں سے remove ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ override کو remove کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں number of pages کی کہ ہم پیجز کے نمبر کو کس طرح سے add کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل simple ہے آپ نے just کیا کرنا ہے کہ میں یہاں پر اپنے ماسٹر پیجز کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں text type کر لیتا ہوں box create کر لیتا ہوں اور اس میں میں لکھوں گا a اور اس کا جو size ہے میں تھوڑا سو یہاں سے increase کر دوں گا 24 اور اس کو میں یہاں پر place کر دیتا ہوں آپ اس کا جو color بغیرہ ہے وہ یہاں سے change کر سکتے ہیں آپ اس کی جو formatting بغیرہ ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگے اس کا size تھوڑا سا میں اور increase کر دیتا ہوں 30 کر دیتا ہوں تھوڑا سا zoom out کروں گا اور اس کو میں یہاں پر place کر دیتا ہوں place کرنے کے بعد آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور type میں جانا ہے یہاں آپ کے پاس ہے insert special character اور یہاں آپ کے پاس ہے markers اور سب سے اوپر آپ کے پاس current page number آپ اس کے اوپر click کر دیں اور click کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر اپنے دوسرے pages کے اوپر آ جائیں تو سب کے اوپر آپ کا جو numbering ہے وہ apply ہو چکی ہے one یہاں پر number two ہے number three ہے four ہے اور five ہے تو آپ جتنے بھی اپنے pages create کیوں گے سب کے اوپر وہ apply ہو جائے گی جبکہ master page کے اوپر وہ یہ ہی رہے گا اور اگر آپ اس کے اوپر right click کریں تو یہاں آپ کے پاس ہے numbering and section option آپ اس کے اوپر click کریں تو یہاں آپ کے پاس ہے start section آپ اپنے numbers کو کہاں سے start کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر وہ اپنا جو number ہے وہ بھی set کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر two کر دیں اور اس کو اگر میں یہاں پر روکے کر دوں اور روکے کر دوں تو یہ دیکھیں کہ اب ہمارا جو page number ہے وہ دو سے start ہو رہا ہے sorry اگر میں یہاں پر آ جاؤں یہاں پر two three اور four تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جس page کے اوپر اس کو select کیا تھا وہاں سے یہ two سے start ہو گیا اگر آپ دیکھیں تو یہ number two ہے یہ number three ہے اور یہ four ہے اور اس کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو یہ ہمارا number one ہے کیونکہ میں نے اس کو number two page کے اوپر سے start کیا تھا کہ یہ یہاں سے number two page سے start ہو اور اگر اس کے اوپر میں دوبارہ سے right click کروں اور اس کو automatic پر اوپر کلک کر دوں اور اس کو بھی یہاں سے okay کر دوں تو یہ دوبارہ سے number three ہو جائے گا اور اب اگر آپ دوبارہ سے اس کے اوپر right click کریں اور اس سیکشن میں ہم جائیں تو یہاں ہمارے پاس ہے style اگر ابھی آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم جو ہمارا numbers use کر رہے ہیں جو style use کر رہے ہیں وہ one two three اور four ہے اب اگر آپ اس کو اس طرح کے format میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو آپ اس کو abc میں لکھنا چاہ رہے ہیں گر آپ اس کو roman گنٹی میں لکھنا چاہ رہا تو آپ اس کو select کر دیں Okay کر دیں تو سب pages کے اوپر آپ کا یہی جو style ہے وہ آپ اپڈیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ سے یہاں سے change کر سکتے ہیں اگر میں اس کو دوبارہ سے یہاں پر اسی کے اوپر کر دوں اور okay کر دوں یہ ہو یا آپ کا اس deinen lin mois اور اساں کر کی اوپر وہ ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھ سکتیم اور اب اگر آپ دوبارہ سے یہاں پر آ جائیں اور اس کے اوپر ریڈ کلک کریں دوبارہ سے میں اسی میں جاتا ہوں تو یہاں آپ کے پاس ہے سیکشن پریفیکس اگر میں یہاں پر ASD ٹائپ کر دوں اور رکے کر دوں تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ASD1، یہاں پر ASD2 آ رہا ہے اور اگر آپ اسی ASD کو اپنے پیج کے ساتھ انٹر کرنا چاہے ہیں تو آپ اسی کے اوپر ریڈ کلک کریں یہاں سے آپ include prefix when numbering پیج کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ جو est والا اپنے ٹیسٹ یہاں پر ٹائپ کیا تھا وہ آپ کے پیج کے ساتھ جو پیج نمبر ہے اسی کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہاں ہمارے پاس ہے document chapter numbering اگر آپ نے book create کر رہے ہیں اور اس میں chapter وغیرہ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے chapter وغیرہ کا جو numbering ہے اس کا جو style وغیرہ اس کو بھی change کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے ok کر دوں گا تو یہ ہم اس طرح سے page numbering کو add کر سکتے ہیں یہ تمام options اگر آپ یہاں پر layout میں جائیں تو یہاں پر numbering and section options ہیں یہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے اب اگر آپ ایک سے زیادہ master pages کو create کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر right click کریں اور اب اگر آپ اس کو duplicate کر لیں اور اب اس duplicate جو میں نے page کیا ہے اس کا جو header ہے اس کا جو style ہے میں یہاں سے change کر لیتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں yellow اور yellow کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا میں اپنے page number 2 کے اوپر آوں گا اور اس کو اس کے اوپر apply کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں پر جو میں نے بھی master page create کیا تھا اس کی setting اس کے اوپر apply ہو گئی ہے تو آپ ایک time ایک سے زیادہ pages بھی create کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے design میں use کر سکتے ہیں آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو del کر دیتا ہوں اور اسی کے اوپر میں right click کروں اور یہاں پر میں جاؤں master pages میں تو یہاں آپ کے پاس ہے load master pages آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی already design save کر کے رکھا ہوا master pages کا تو آپ اس کو یہاں سے load کریں گے اور اگر آپ دوبارہ سے اسی میں جائیں تو آپ کے پاس یہاں پر مختلف اور options بھی مل جائیں گے اس میں آپ کے پاس ہے detach all objects from master تو آپ نے کوئی بھی object یہاں پر create کیا اگر میں اس کے اوپر پہلے میں اس کو اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں اچھا اب اگر اس کو میں یہاں سے control shift کی مدد سے الگ کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر نیچے لے آتا ہوں اب میں کیا کروں گا میں یہاں پر اگر مجھے اس کو الگ کرنا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو master page کی setting ہے وہ یہاں پر بھی رہے جبکہ یہ بھی یہاں سے detach ہو جائے اس سے تو میں اس کے اوپر جا کے اس کو یہاں پر detach selection کروں گا اور selection کرنے کے بعد اب اگر آپ دوبارہ سے اسی کو select کریں اور دوبارہ سے اسی کے اوپر آ جائیں اور اس کو remove all local override کے اوپر click کریں گے تو آپ کی جو override والی selection ہے وہ تو ختم ہوگی لیکن اس نے اس کو اس سے detach کر کے اس کی ایک الگ سے copy create کر دی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے master pages کو اور pages میں numbers کو add کرنا سکھا کہ ہم page numbering کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ ایک دفعہ اس کو خود سے ضرور try کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا کیار کیے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں